سرکار نے فلاح انسانیت کے لیے جو دوسرا کام کیا ہے نا وہ لوگوں کو احساس دلایا ہے کہ اگر گلتی ہو جائے تو تم نے بندوں کے سامنے اپنے آپ کو کلیر نہیں کرنا تم نے تو رب کے سامنے اپنے آپ کو کلیر کرنا اللہ کے سامنے تم نے بچنا ہے کہ میرا گناہ معاف اور حضور احساس پیدا کرتے تھے بخاری شریف میں قبیلہ غامدیہ کی اس عورت کا تذکرہ موجود ہے جو خود آئی تھی کوئی گرفتار کر کے نہیں لیا تھا از خود آئی احساس پیدا ہو گیا نا گناہ کا یہاں بہت ساری گلتیاں کر کے بھی لوگ جب اپنی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کبھی یاد تو نہیں کسی کے ساتھ یادتی کی ہو یاد تو نہیں کبھی کسی کا بھئی آپ نے اتنے بڑے ولی انہیں کا دعویٰ کر دی ہے انسان تو انسان رہتا ہے بڑے بڑے لوگ کہہ گئے کہ یا اللہ اگر ہم جانے میں بھی بھول گئے ہیں تو ہم سے درگزر فرما لیکن جب ہم تیار ہی نہیں ماننے کو حضرت عوض بن مالکیت نے وہ خاتون آئی کوئی پکڑ کے نہیں لیا کسی چودہ دنوں کے ریمان پہ نہیں اسے منوایا گیا اسے وہ خود بخود آئی اور کریم محبوب علیہ السلام کے سامنے جب وہ کھڑی ہوئی تو اتنے درد سے میں نے کم لوگ روتے دیکھے ہیں جس درد سے وہ روئی عرض کرنے لگی حضور میں غلطی کر بیٹھئی مجھ سے زنا ہو گیا مجھے پاک کر گئی تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا تو کیسے ثابت کرے گی تو نے گناہ کیا یعنی مجرم کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ میں گناہ گاہ یہ وہ کمال ہے کہ انسانوں کو احساس ہونے لگے کہ یہاں ہم غلط ہیں جب اعتراف جلم ہوتا ہے جب بیماری کی تشخیص ہوتی ہے تو پھر اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے حضرت انسوید مالی کہتے ہیں وہ عرض کرنے لگی حضور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے حضور نے فرمایا جا جب بچہ پیدا ہو تو پھر آنا وہ آٹھ ماہ کے بعد آئی تو اس کی گود میں پھول سا بچہ تھا حضور نے فرمایا واپس جا جب روٹی کھانے لگ جائے تو پھر آنا وہ دو سال سوہ دو سال دودھ پلاتی رہی پھر جب آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے جب اس نے بات کی تو وہ درد سے روئی کہنے لگی یا رسول اللہ تین سال ہونے کو ہیں میں نے گناہ کیا ہے میں ساری رات سو نہیں پاتی حضور تڑپتی اگر اس حال میں مر گئی تو اپنے رب کو کیا مو دکھاؤں مجھے پاک کر دے میرے حال پہ رحم فرمائے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ ایک سے حابی کو دیا فرما بچوں کی طرح پالنا اور کہا اسے لے جاؤ پتھر مار مار کے اسے سنگسار کر دو صحابہ کہتے ہیں اسے پتھر لگ رہے تھے اور حضور بیچانی کے ساتھ ٹیل رہے تھا آ کے خبر دی حضور وہ تو وصال کر گئے انتقال ہو گیا فرمایا یہاں تک تو بات اس کی تھی حضرت حنس بن مالی کہتے ہیں اب محبوب کریم نے صحابی آج سے فرمایا اسے غسل دو کفن پیناو جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر کرنا حضرت حنس بن مالی کہتے ہیں غسل ہوا کفن ہوا جنازہ تیار ہوا تو حیران ہم تب ہوئے جب میرے محبوب نے فرمایا صحابہ بناو میں خود جنازہ پڑھا ہوں گا میں خود جنازہ پڑھا ہوں گا اور سرکار نے جنازہ پڑھا ہے تو ایک شخص کی زبان سے نکلا حضور اس ملعون کا ماذ اللہ جنازہ جس نے ناجائد بچہ جنا اس کے لئے آپ دعا کر رہے ہیں جنازہ پڑھا اور حضور فرمانے لگے خموش ہو جاؤ تم نے گناہ دیکھا ہے اس کا احساس نہیں دیکھا تم نے غلطی دیکھی ہے لیکن اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا اور صاحب کنزل المال نے یہ لفظ نکل کیے ہیں کہ قریب محبوب فرمانے لگے اس نے تو ایسی شاندار توبہ کی ہے کہ اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا احساس جب پیدا ہو جاتا ہے نا اپنے دل کے اندر کہ یہاں یہاں میں غلط ہوں حضور نے فرمایا جب کو بندہ کہتا ہے نا اللہ میں بھول گیا تھا اور پھر وہ توبہ کرتا ہے تو رب اس کی توبہ کو فوراں ہی قبول فرما لیتا ہے پہلی بات یہ کہ اقائد کو مضبوط رکھیں مضبوط اقائد اور یہ جو آج کل ایک اور محول چل رہا ہے کو تھوڑا ایدھر کو تھوڑا ایدھر اقائد وہی درست ہیں جن کی تشریح شیخ عبداللہ کا محدث دیلوی نے فرمائی اقائد وہی درست ہیں جن کی بابت حضرت مجدد الفیسان نے لکھ گئے اور ان سب کو اگر کھلا کر کے بیان کیا تو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے بیان کیا انہی بزرگوں کی باتوں کو کھول کر ہمارے سامنے رکھا مضبوط اقائد کی زندگی گزاریں اور دوسری بات اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے پھر اس کا احساس پیدا کریں پھر اس سے توبہ کریں تیسری بات جو فلائے انسانیت کے لئے بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا احساس پیدا کریں دوسروں کا میری زندگی میری ذات سے شروع ہوتی ہے میری ذات میرے سے ہس کے بولو میری بات مانو میرے پیچھے چلو میرے آرام میں خلل نہ آئے میری طبیعت کے مطابق بھئی آپ کی طبیعت کے مطابق چلیں تو پھر تو آپ بہت بڑے خودگرض ہوئے کہ آپ نے صرف اپنے لئے سوچا محبوب کریم کا کمال یہ تھا کہ حضور نہ دوسروں کا بڑا احساس فرماتے تھے آپ بخاری مسلم کی وہ حدیث پڑھیں تو حیران ہو جائیں کہ سرکار فرماتے ہیں میں جب نماز کی نیت بانتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھا ہوں جب میرا کسی کام کرنے کو دل کرے تو پھر میں ساری دنیا کو چلنی پڑھے تو میں کر جاتا ہوں لیکن حضور فرمانے لگے کہ میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھا ہوں لیکن پھر میرا خیال آتا ہے کہ پیچھے بوڑے بھی ہیں بیمار بھی ہیں بچے بھی ہیں یا رسول اللہ نماز اللہ کی اور خیال بندوں کا فرمایا میں بوڑوں بیماروں اور بچوں کا خیال پڑھتے ہوئے اللہ کی نماز کو مختصر کر دیتا احساس جب طبیعت ہمارے ہانا تیزی کے ساتھ احساس ختم ہوا ہے تیزی کے ساتھ ہم نے اتنی نفی شروع کی ہمارے تو اہل تصوف میں اللہ ماشاءاللہ اب تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ صرف میں ہوں میرے سوا کوئی بھی نہیں حالانکہ طریقت تو اس کا نام تھا کہ میں نہیں باقی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لئے سارا کچھ بنایا ہواللذی خلق لکم ما فی الارد جمیعہ فرمایا زمین میں جو کچھ ہے سارا تیرے لئے بنایا کسی کو آپ نوکری پہ رکھتے ہیں اس کے ساتھ معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تجھے رہنے کے لئے مکان دیا جائے گا تین وقت کا کھانا دیا جائے گا دو تین دفعہ پینے کو چائے ملے گی اور اتنی تنخواہ ہم ہر مہینے تمہیں ادا کریں گے اور پھر ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ مشین ہے اس پر تم نے صبح آٹھ بجے سے چار بجے تک کام کر دا ہے اب وہ شخص کیا کرتا ہے وہ تنخواہ بھی وصول کرتا ہے مکان پہ بھی قبضہ کر لیتا ہے اور وہ تین وقت کھانا بھی کھا لیتا ہے چائے بھی پی لیتا ہے اور مہینے کے بعد تنخواہ بھی وصول کر لیتا ہے پر مشین پہ کھڑا نہیں ہوتا تو اس کا مالک اسے رکھے گا بولتے نہیں آپ پر ذرا رکھے گا اسے اسے ٹھکرا دے گا وہ کہے گا تو کتنا جیب آدمی ہے کہ جو مطالبہ تیرے تھے وہ سارے پورے ہو گئے اور جو میرا مطالبہ ہے تو نے پورے ہی نہیں کیا اختلاف ہو جائے گا جھگڑا ہو جائے گا مالک نراز ہو جائے گا سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ ہم نے کیا کیا ہے ہم نے اللہ کی دیو بھی زمین پر گزارہ بھی کیا اس کا دیا ہوا رزق بھی کھایا اللہ نے اولاد دی ہمیں اللہ نے شہد دی سارا کچھ دیا تو جو مطالبہ ہمارے تھے وہ سارے پورے ہو گئے اور جو رب کا مطالبہ تھا کہ میرے قرب کے رستے کا سفر کرو تلاش کرو وَجَاہِدُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ میرے رستے میں مجاہدہ کرو جد و جہد کرو آگے بڑھو وہ ہم نے کم کرنا ہے وہ اس کی منصوبہ بندی کب ہوگی اللہ کی قرب کا رستہ تیہ کرنا ہمارے صوفیانہ روز دیکھا کرتے تھے کہ آج ہمارے دل میں ہمارے رب کی کتنی محبت ہے آج کتنا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے اللہ کی طرف بڑھوں روز ذائقہ محسوس کرتے تھے طلب پیدا کرتے تھے ہمارے مزاجوں کے اندر ہر چیز کی طلب پیدا ہو گئی ہے لیکن وہ جو ایک خاص ذوق تھا اللہ کے قرب تھا اس کی چاہر اس کی طلب اس کی طرف بڑھنا محسوس کرنا کہ میرا رب ہے محسوس کرنا کہ میں کسی کا بندہ ہوں مجھے کوئی رزق دیتا ہے ہمارے صوفیاء اولیاء صحابہ اہلِ بیت انبیاء یہ ہر وقت محسوس کرتے تھے کہ میں کوئی شترے بے مہار نہیں کوئی میرا ہے جو مجھے بنانے والا ہے جو مجھے نوازنے والا ہے جو مجھے عطا کرنے والا ہے وہ اپنے رب کی چاہتے ہیں اپنے رب سے محبت کرتے ہیں اپنے رب کی طلب پیدا کرتے ہیں شوق بڑھاتے روز عبادت کا ان کے اندر ایک جذبہ تھا جو روز پروان چڑھتا تھا پانچ نوازیں پڑھنے کے باوجود وہ اشراق پڑھتے چاش پڑھتے تحجد پڑھتے صلاة اللہل پڑھتے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے پھر بھی کبھی ان کا ذوق آتا تو وہ دنیا سے کٹ کے مسلحے پہ آکے بیٹھ جاتے لیکن وہ درد وہ ذائقہ وہ کیفیت وہ چیزیں مان پڑھتی جا رہی ہیں قوم اگر کبھی کوئی مسئلہ پوچھتی ہے تو بڑا عارضی سا رب دا طالب کوئی نہ ملیا جو ملیا طالب زردہ ہو حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ مطلب کدھر گئے لوگ جو رب کو طلب کرتے تھے جن کی خواہش تھی کہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا ذوق ہمیں نصیب ہو وہ کانگ ہے ہمارا ایک مقصد تھا دیکھیں نا بڑا پیارہ تھا اللہ کو اس بندے پہ حضرت علامہ اس میں لکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے انی جائلن فل ارد خلیفہ زمین پہ نائب بناوں گا فرمایا میں زمین پہ نائب بنانے والوں تو کرنے لگے یا اللہ وہ تو فساد پھیلائے گا خون رجی کرے گا تو اللہ نے فرمایا جو تم جانتے ہو وہ میں جو میں جانتا ہوں وہ تم جو میں جانتا ہوں وہ تم تم نہیں جانتے تمہیں نہیں پتا تو اللہ میں اس میں لکی فرماتے ہیں وہ کیا تھا جس کو فرشتوں کو نہیں پتا تھا فرماتے ہیں یہ وہی انسان کے اندر جو اللہ کے قرب کے متلاشی ہونے کا جذبہ تھا فرشتے اسے جانتے لوہ محفوظ پر یہ تو پڑھ لیا تھا کہ یہ فساد کرے گا یہ تو پڑھا تھا کہ ابو جال فساد کرے گا یہ نہیں پڑھ سکے تھے کہ ابو بکر رویا بھی کرے گا یہ تو پڑھ لیا تھا انہوں نے یہ تو پڑھ لیا تھا کہ اخنص بن شریک تلوارے مکال کے لوگوں کو قتل کرے گا یہ نہیں پڑھا تھا کہ مولا علی شیر خدا مزدوری کریں گے اور جو مزدوری ملے گی وہ اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیا کریں گے یہ تو انہوں نے پڑھ لیا تھا کہ ابو البختری ابو لاحب یہ لوگوں کے گلے کاٹیں گے پر یہ نہیں پڑھا تھا کہ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہت کے زمانے میں بھی کروڑوں کا مال اللہ کے رستے میں خرج کر دیا کریں گے وہ جو انسان کے اندر طلب ہے وہ جو ترپ ہے وہ جو شوق ہے وہ جو قیفیت ہے وہ جو معرفت کا نور ہے یہ اللہ کو بڑا ہی پساننا یہ بڑا ہی پساننا اس لیے حدیثِ قرصی میں رب فرماتا ہے مجھے تلاش کرنا ہو تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کیا ہے ٹوٹے ہوئے دلوں میں اب وہ میں معرفت کی کیا بات کروں گا پہلے تو میں کیا کر سکتا ہوں لیکن اگر میں کروں بھی کہیں سے چلو پڑھ کے تو کروں کہاں میں تو ابھی تک لوگوں سے پانچ نمازوں کا وعدہ لے رہا ہوں وہ معرفت کی بات قربِ الٰہی کا رستہ وہ تو بڑی دور کی بات ہے وہ تو بڑی آگے کی ہے ابھی تک تو ہم یہ وعدہ لے رہے ہیں کہ داری رکھ لوگے سچ بولوگے حلال کھاؤگے مطلب وہ جو ہمارے بزرگوں نے لکھا وہ جو جذب ہے وہ جو قیفیت ہے وہ جو عبادت ہے وہ جو تڑپ ہے اور وہ پھر جو ایک مقام ہے کہ انسان اپنے رب کی اس طرح عبادت کرے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے وہ جو ایک مقام ہے اور کم از کم یہ نہ ہو تو حضور فرمانے لگے اتنا تو ہو کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے لیکن وہ تو درجہ ہے نا بڑا آگے ہم اسے بڑا آگے کی بات تصور کرتے ہیں لیکن حضور نے اپنی امت کے لئے اسے ضروری قرار دیا بھائیو تھوڑا سا نا آگے اٹھ کے مطلب بڑے بڑے آدمی بن گئے ہم لوگ بڑے بڑے آدمی بڑے آدمی کیسے بن گئے کہ جس کے پاس پوٹی کوڑی نہیں ہوتی تو اس کے ایک آنٹ میں کروڑوں آ گیا تو وہ کہتا ہے میں بڑا آدمی بن گیا جس کے پاس سائیکل نہیں تھی تو اب وہ سوہ کروڑ کی کار پہ پجاروں پہ بیٹھتا ہے تو کہتا ہے میں بڑا آدمی تو اس طرح تو انسان بڑا نہیں بنت بہت سارے رستے ہیں اللہ کی طرف جانے کے لیکن تین باتیں قرب الہی کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی زبردست لکھی ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر رب کا قرب چاہتے ہو تو ہر وقت اپنے رب کی رحمت کی امید رکھا کرو خوش نہیں ہوگے آپ اس بات سے ہر وقت اللہ کی رحمت کی اور فرماتے ہیں دل سے امید رکھا کرو اور زبان سے اپنے رب کی رحمت کا ذکر کیا کرو ہر وقت کہا کرو کہ میرا اللہ بڑا ہی میروا ہے میرا اللہ بڑا ہی قریب ہمارا پتہ کیا حال ہے شکر بھی شکوے کے انداز میں کیا حال ہے کہ تو بس جی بس شکر ہے الحمدللہ تو یہ کون سا شکر ہے جی یہ تو آپ نے کہا ہے کہ بڑا تانگو میں اپنی زندگی میں یہ شکر ہے ہر وقت یہ کہے کہ میرا اللہ بڑا ہی قریب ہے بسم اللہ شریف ہر کام سے پہلے معنی کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تو کہے اس رب کے نام سے جو بڑا ہی مہربان ہے جو نہائیت ہی رحم کرنے والا ہے ہر وقت کہے کہ میرا اللہ بڑا مہربان ہے میرا اللہ بڑا رحم ہر وقت وہ خاص ذوق وہ درد وہ شوق بس تو کہے کہ یار جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ شاید اللہ نے کسی اور کو دیا ہی نہیں تیرے یہ ذوق بنے تیرے اندر اللہ کی رحمت کے ساتھ خاص تعلق پیدا ہو میرے رسول کریم علیہ السلام ہر مقام پہ اپنے رب کی رحمت کا ذکر فرماتے بات کسی کی ہو رہی ہوتی حضور چھیڑ اللہ کی رحمت کا ذکر دیتے ایک صحابی چڑیا کے بچے اٹھا کے لے آئے وہ چڑیا شکایت لے کے آئے اور حضور کے کندے پہ بیٹھ کر شکایت کرنے آگئے کہ حضور آپ کے صحابی نے میرے بچے اٹھا لیے بات تو چڑیا کے بچوں کی ہو رہی تھی نا رسول کریم فرمانے لگے اس کے بچے چھوڑ دو اور پھر حضور فرمانے لگے دیکھو یہ چڑیا اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے جب چڑیا اتنا پیار کرتی ہے تو رب اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے اللہ کتنی رحمت والا ہوگا یعنی ہر بات میں ہر بات میں رسول کریم نا ہر بات میں اللہ کی رحمت کا ذکر ایک جنگ کا موقع ہے تو صحابہ اکرام علی مریدوان فرماتے ہیں کہ دوران جنگ ایک عورت کا بچہ کھو گیا اور بچہ بھی دودھ پیتا تھا دودھ پیتا بچہ کچھ دیر ملے نہ تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ جوش مارتا ہے دودھ پیتا بچہ کھو گیا تو عورت دیوانوں کی طرح مجذوبوں کی طرح بچہ تلاش کرتی ہے میرا بچہ میرا بچہ کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے ڈھونڈتی ہے تلاش کرتی ہے پریشان ہوتی میرے رسول کریم کی نظر پڑ گئی حضور کی نظر رحمت ہو گئی تو محبوب فرمانے لگے صحابہ بتاؤ اس کا بچہ ڈھونڈو ایک صحابی کنے لگے حضور مجھے پتا ہے کہاں ہے ابھی ملوا دیتا ہوں تو حضور نے فرمایا یہ اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی عرض کی حضور نہ کوئی معاف سکتا ہے نہ کوئی تول سکتا ہے نہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے حضور کی آنکھوں میں آسو آگئے فرمایا ایک بات تو بتاؤ یا رسول اللہ پوچھ یہ فرمایا اگر اس کا بچہ اسے مل جائے تو یہ اسے آگ میں ڈالے گی تو شہابہ عرض کرنے لگے کہ حضور وہ ہی نہیں سکتا یہ تو گرم ہوا نہیں لگنے دے گی تو حضور فرمانے لگے میرا رب اس سے بہت بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرنے والا اور اس سے بہت بڑھ کر اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے وہ بھی چاہتا نہیں کہ اس کے بندے جہنم میں جائیں وہ بھی چاہتا حضور ہر لمحہ اللہ کی رحمت کا ذکر کرتے ہیں صبح سے شام تک نہ آج آپ نے جمعہ سے لے کر تراوی تک اشاہ تک وہ جو گھٹنا درد کرتا ہے نا اس کو میر بانی کر کے چھوڑ دیں اور جو بچہ نافرمان ہے اس کو بھول جائیں آج سارا دن نا اللہ کی رحمت کا ذکر کریں کہ اللہ بڑھا ہی کریم ہے اس کے فضل کا ذکر کریں ایک کاروبان ہی نہیں چلتا پیر تو چلتے ہیں نا اللہ کے فضل سے زبان تو چلتی ہے نا آتھ آنکھیں یہ سارا کچھ چلتا ہے نا جو شہ نہیں نے چلتی اس کو آج چھوڑ دیں میر بانی کریں جو ساری چلتے ہیں اس پر تو اللہ کی رحمت کا اظہار کریں اس پر تو گوھر فرمائیں امام غزالی نے بڑی خوبصورت روایت لکھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھتے تھے تو یکا یک ایک دہاتی آرابی آیا یکا یک اندر داخل ہوا السلام علیکم کہا بندہ بڑا سادہ تھا یہ بھی نہیں پوچھا کہ باتے کیا ہو رہی تھی کوئی سوال جواب نہیں سلام لینے کے فوراں بعد عرض کرتا ہے یار سل لے ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہتے ہم حیران ہوگے کہ یار پہلے پوچھ تو لے پہلے کیا بات ہو رہی آتی اپنی چھیڑ دی ہے ایک مسئلہ پوچھنا تھا حضور نے فرمایا پوچھو عرض کرنے لگا حضور یہ بتا ہے قیامت والے جنہی صاحب کس نے لینا ہے تو معبوب مسکرائے فرمایا بولے آدمی سادی سی بات ہے صاحب اللہ نے لینا ہے کہتے ہیں وہ بات سن کے نہ تو چل پڑا جواب سن کے تو چل پڑا رکا ہی نہیں تو حضور نے فرمایا ٹھہر تو جا پہلے تو تو آیا ہے سلام علی ہے بات بھی کوئی نہیں کرنے بھی دھڑام سے اندر داخل ہوا ہے اور سوال کا جواب لیا اور پھر تو نے تفسرہ ہی نہیں کیا تو نکل گیا ہے یا رسول اللہ حکم کرے فرمایا کیا پوچھ رہا تھا حضور پوچھا ہے کہ حساب کون لے گا تو حضور فرما میں لگے میں نے بتایا اللہ لے گا تو بولا کیوں نہیں کہنے لگا یا رسول اللہ بس اتنا ہی پتا کرنا تھا اگر اللہ نے حساب لینا ہے تو پھر ہم نے باچی جانا ہے انشاءاللہ پھر باچی جانا ہے تو حضور فرما میں لگے کس طرح کہنے لگا یا رسول اللہ جب وہ قریم غالب آئے گا جب اس کا غلب آئے گا تو وہ بڑا قریم ہے اس نے معافی کرنا ہے اس نے معافی کرنا ہے اس نے کرم ہی کرنا ہے عدل کریں تے تھر تھر کم بن عدل کریں تے پھر تھر تھر کم بن اچیاں شانہ والے فضل کریں تے بخشے جاوال میرے جائے موخ آلے فرمایا اس نے معافی کرنا ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تو جا گو چلا گیا تو حضور رونے لگے فرماتے ہیں ہم نے حضور کیا ہوا تو معبود فرمانے لگے بندہ بڑا سادہ تھا پر بات بڑی خری کر گیا ہے بڑی خری بات کر گیا ہے کریم جب غالب ہوتا ہے تو معافی فرماتا ہے تو بھئی سادے لوگوں کو بھی پتا تھا کہ اللہ کی رحمت کی بات ہمارے گھروں میں ہماری مگفتگو میں ہمارا ایک دوسرے سے ملنا نراز نہ ہونا مایوسی کی باتیں کرتے ہیں مایوسی میں انتظار میں ہوں میں انتظار میں ہوں کہ کوئی بندہ مجھے ملے اور آکے کہے میں بڑا راضی ہوں بتائیں اللہ کا شکر کیسے کرنا ہے میں انتظار میں ہوں اتنے سالوں میں مجھے بندہ کوئی نہیں ملا جو وہ ملا اس نے یہی کہا ہے پریشان بڑھاؤں دعا کر دیں بڑی عذیت ہے سب سے زیادہ میں ہی تانگوں کچھ کرے کوئی وظیفہ بتائیں کوئی تعویز نہیں کوئی ملے نا یاد کوئی ملے کوئی کہے کہ الحمدللہ تعالی اور میں نے تعلیم کے لیے صرف اور اظہار نعمت کے لیے تشکر کے لیے کئی دفعہ آپ کے سامنے یہ کہا ہے کہ الحمدللہ جس طرح کے استاد مجھے ملے شاید کسی کو نہ ملے اور میں نے اظہار تشکر کے طور پر کہا ہے پھر کس طرح کے شاگرد مجھے ملے ہیں اتنے اچھے فرما بردار شاید کسی کو نہ ملے اور جس طرح کے سادے اور درویش ماں باپ اللہ نے مجھے عطا فرمایا اب تو بڑا تیز لوگوں کا زمانہ ہے نا شاید کہیں میسر آئے اور میں کہا کرتا ہوں اتنے فرما بردار مرید بھی نہیں ملتے لوگ تو کہتے ہیں فرما بردار نہیں ملتے ہمیں الحمدللہ فرما بردار تابدار ہر لحاظ سے اچھے ملے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے مرشد اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ایسا کسی کو اللہ نے عطا تو شکر کریں اللہ کی نعمتوں شکر کریں جہاں بیٹھیں گے جمعلے ٹوٹیں گے جہاں بیٹھیں گے پریشانی مجھے کچھ بندے ایسے ملتے ہیں دنیا میں جو صرف اکیلے ہی ٹھیک ہیں یعنی اببا جی نے بھی ظلمی کیا ساری زندگی امہ نے بھی ظلمی کیا استاد بھی سارے غلط مل گئے اور ہر بندہ ہی انہیں اور پھر بعد میں اولاد ملی تو نافرمانی مل گئی تو میں کہتا ہوں یار یہ ہو نہیں سکتا بیسے مہرحال چلو اگر تُو کہتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ آنے ہاں ایسا ہو گیا ہو اللہ کی رحمت کی بات کریں میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ سادہ تھا پر بات پتے کی کر گیا یہاں تک لکھا امام سفوری نے کہ قیامت کے جن اللہ ایک بندے کے لیے دوزک کا حکم دے گا بندہ جہنم کی طرف جا رہا ہے فرشتے زنجیریں ڈال کے کھینچ کر لے جا رہا ہے بندہ جا رہا ہے دوزک کی طرف فرشتے کھینچتے ہیں تو وہ پھر مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے توجہ ہے میری بات پر ادھر دیکھنا درہا وہ کئی دفعہ کسی کو کھینچتے ہیں نا تو مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے چلو آپ کو سمجھاتا وہ سمجھ آجائے گی وہ جب سکول جانے کو دل نہیں نہ کرتا تھا جی اے انتے سی لیکشن دینے ہیں نا اپنے بچے آنوں اور بڑا ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کا بچے نراز نہ ہو جائے جب وہ کبھی جس نلائق کا سکول جانے کو دل ہے اور اس کو کھینچتے تھے تو وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے جاتا نہیں اسی طرح مدرسے میں بھی جب آتے ہیں تو کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو آتے نہیں تو کھینچ کھینچ کے نہیں لے جاتے کئی دفعہ تو جب کھینچ کے فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں کھینچتے ہیں تو پلٹ کے پھر پیچھے دیکھتا ہے پھر فرشتے کھینچتے ہیں پھر پیچھے دیکھتا ہے پھر فرشتے نظارہ دیکھنا دوزر کو لے جائے لے پلٹ پلٹ کے اللہ کی طرف دیکھتا ہے دوزر کا دروازہ آ گیا پھر پیچھے دیکھ رہا ہے رب کریم نے فرمایا اسے واپس بلاؤ رحمت دادر یا الہی بلاؤ اسے واپس واپس آیا اللہ نے فرمایا بتا تو پلٹ پلٹ کے کیا دیکھتا تھا ویسے اللہ کو نہیں پتا کیا دیکھ رہا ہے کیا دیکھ رہا تھا تو رو پڑا عرصت نے لگا مالک میرا یقین تھا کہ تُو بڑا ہی قریب ہے اللہ میرا ایمان تھا تُو بڑا رحیب ہے اللہ میرا ذہن تھا تُو معاف کرنے والا ہے جب فرشتے کھینچتے تھے نا تو شیطان مجھے کہتا تھا اب تُو جہنم میں جائے گا پر میرا یقین کہتا تھا نہیں رب نے معاف کر دینا ہے اللہ نے معافی دے دینا ہے بکشا جاؤں گا پھر شیطان کہتا تھا جب فرشتے کھینچتے تھے میں کہتا تھا نہیں معافی مل جائے گی یا اللہ دوزک کا دروازہ آ گیا پر میری امید نہیں ٹوٹی اللہ دروازہ جہنم کا آ گیا پر میری امید نہیں ٹوٹی اور جب میں نے آخری دفعہ پلٹ کے دیکھا تیری آواز آئی کہ واپس لاؤ تو میرے اندر سے آواز آئی کہ لے بھئی تیرا یقین جیت گیا ہے تیرا ایمان جیت گیا ہے تیرے اندر کی روانیت کامیاب ہو گئی بندے اور رب کی باتیں ہو رہی ہیں تو فرشتے چپ کر کے کھڑے ہیں تو رب نے فرمایا تم خاموش کھڑے ہیں اور ارد کی یا اللہ بھی اس کا کرنا کیا ہے فرمایا کرنا کیا ہے جو میری رحمت کی اتنی زیادہ امید رکھے اسے جہنم میں ڈال دو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کو پکڑو اور میرے فضل کے ساتھ اسے جنت عطا کر دو تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی امید رکھیں صبح سے شام تک کہیں الحمدللہ کیا کہیں ایک ہوتا ہے تکبر کے طور پر بڑھ کے مارنے کے لئے ذکر کرنا وہ منع ہے دنگے نہیں مارنے بلکہ اللہ کی رحمت کا ذکر کریں تشکر کے لبولہ جن تشکر کے لبولہ ہمارے نا لفظوں سے شکوے چھلکتے ہیں ہمارے جملوں سے چھلکتا ہے کہ ہم پریشان ہیں ہماری باتوں سے معسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی وجہ سے بڑی تکلیف میں ہیں اس کو نکال دیں جب بندہ اللہ کی رحمت کی امید کرے گا تو اللہ بھی پھر رحمت فضل اور کرم کے بعد علی برسائے گا دوسری بات ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے اگر اللہ کے قرب کا رستہ تیہ کرنا ہے تو وہ اس طرح ملے گا کہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤں جہاں اللہ نے مجھے بٹھایا ہے میں راضی ہو جاؤں جہاں اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی کو بٹھایا ہے وہاں میرا بھائی راضی ہو جہاں جہاں اللہ نے ہمیں بٹھایا ہے ہم اس جگہ پہ راضی معاملہ پتہ کیا ہے ہم اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتے ہیں اور مرضی تو اللہ کی چلے گی مرضی اللہ کی چلے گی میرے رسول کریم علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا تم کون ہو حضور مومن فرما ایمان کی دلیل دو یہ بات مجھ سے کوئی پوچھے تو شاید میں جگڑا کروں کہ ایمان کی دلیل حضور نے فرمایا کون ہو یا رسول اللہ مومن فرمایا دلیل دو حضور دلیل ہے ہمارے پاس دو یا رسول اللہ اللہ نعمت دیتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں مسیبر ڈالے تو صبر کرتے ہیں اور جو فیصلہ اللہ ہمارے حق میں کر دے ہم اس پر راضی رہتے ہیں میرے معبوب کچھرا خوشی سے کھل اٹھا فرمایا تمہیں مبارک ہو تم تو واقعی بڑے پکے مومن ہیں تم مومن ہو اگر اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہو تو پھر تمہیں حضور فرماتا ہے کچھ لوگوں کو اللہ قیامت میں بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کرے گا فرشتے پوچھیں گے پل سرات سے ہوا ہے وہ وہ کہیں گے دیکھی نہیں میزان عمل تو الوائے وہ کہیں گے دیکھا ہی نہیں کیسے آگئے تو کہیں گے خدا کے فضل سے آگئے فرشتے پوچھیں گے تمہارا عمل کیا تھا وہ کہیں گے کچھ بھی نہیں عام لوگوں کی طرح نماز پڑھتے تھے روزہ رکھتے تھے حاج فرض ہوا تو کیا زکاة اگر ہمارے اوپر لاغو ہوئی تو دی عام روٹین کے معاملات تو فرمائے اتنی بڑی پذیلت کے بغیر اس آج کتاب جنت کوئی تو وجہ ہوگی تو بندے عرض کریں گے وجہ ایک ہی تھی کہ رب جو ہمارے حق میں فیصلہ کرتا تھا ہم اس پر راضی ہو جایا کرتے ہمیں کوئی شکوہ اس پر رہتا علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ تو بجوہ ہے میری بات پر ادھر دیکھنا ذرا میری طرف اللہ آپ کو خوش رکھیں کچھ لوگ نا جی کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال نے داڑی کیوں نہیں رکھی تھی تو یہ غلطی کی علامہ ڈاکبال نے رکھنی چاہیے تھی مراض ہو گیا آپ لو جو جس کی غلطی ہے وہ اس کی یہ غلطی ہو گئی ان سے انہوں نے نہیں ٹھیک کیا اب اقبال کے داڑی نہ رکھنے سے کیا سنت کی مخالفت پر اسے ڈگری دی جائے گی وہ میں کیوں نہ ہوں جو کام خلاف سنت ہے وہ بہرحال لیکن میں نے سوال یہ ہے کہ اقبال نے صرف داڑی میں نے رکھی باقی سارے کام اچھے کیے تو آپ باقی کے تو سارے اچھے کر لینا اقبال نے جو کام کیا جو دین کا درد دیا جو پیغام دیا جو جدو جاہد کی اس کو تو سمجھ لو نا مطلب صرف داڑی پہ آکے دلیل پکڑتے ہو اللہ امہ اقبال نے مکان بھی نہیں بنایا اپنا کتنا بڑا آدمی ہے کوئی جاہداد ہے اس کی تو سی بچھڑو مکان سارے اقبال وہ دیکھیں نا بابے بلے شاہ کی لوگ مثال دے دیں کہ بابا صاحب مجذوب آدمی تھے تو بابا صاحب کہ اسے میں تو کئی مرب زمین آتی تھی وہ بھی انہوں نے نہیں لی ہمارا ملانگ روٹی کا اس کو پتا ہے نوٹوں کا بھی پتا ہے کہ پانچزار والا کونسا ہے سو والا کونسا ہے باقی ٹائم وہ بابا بلے شاہ بن جاتا ہے یہ کونسا سٹائل ہے کہ مرضی کی چیز آئی تو کابو کر لی تو ڈاکٹر اقبال نے یہ درست کیا لیکن اس کے باوجود ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ اس کی یہ خطاب معاف کرائے گا پر بندہ بڑا باکمال تھا یہ بڑی خوبی تھی اور اس میں بھی کچھ حکمت ہوگی کچھ باتیں ایسی انہوں نے لکھی ہیں بعض جگہوں پہ لیکن اقبال کی جو معرفت ہے جو حسن ہے جو بخار ہے ان کے لبولہ جے میں اس کا انکار کیا جا سکتا نہیں لیکن اس کو ہم دیفنٹ بھی نہیں کرتے جو کسی میں کوئی کمزوری ہے وہ بہرحال اس کی ہو ایک سوال بڑا اچھتا تھا لوگ کہتے تھے کہ آپ روزداری کی بات بھی کرتے ہیں بات کی زمجھ آئے گئی آپ حضرات علامہ اقبال نے ایک بات لکھی ہے اقبال کہتے ہیں جب میں لندن میں وکالت کرتا تھا تو ایک خاتون تی لیڈی بادنس اس کا نام تھا چھوٹے موٹے مقدمات لے کے وہ میرے پاس آتی تھی بی بی ایک ہوتل چلایا کرتی تھی اس کا خامن جو تھا وہ فوج میں ملازم تھا اقبال نے خود لکھا ہے اقبال فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ خاتون پھر کسی کیس کے سلسلے میں میرے پاس آئی تو جب وہ آئی تو اس نے نکاب اڑا ہوا تھا برکہ کیا ہوا تھا تو چونکہ اس نے نکاب اڑا تھا مسلمانوں کی نشانی تھی نکاب اڑنا کن کی نشانی ہے اللہ آپ کو خوش رکھے تو کہتے ہیں وہ نشانی چونکہ اسلام کی تھی تو مجھے تجسس ہوا میں نے کہا لیڈی خیریت ہے میم صاحب بھائی یہ برکہ پہنا ہوا ہے تو کہنے نہیں حاج کے اقبال مجھے پکا یقین تھا کہ آپ ضرور پوچھیں گے تو میں نے کہا اچھا تو یہ برکہ تو کہنے لگی الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی تو میں نے فوراں کہا کہ آپ کا شہر تو فوج میں ملازم ہے فوجی کے لیے بدلنا اور پھر ملکی قانون اور یہ چیزیں تو کہنے لگی اس نے مجھے کیا کہنا تھا وہ خود کلمہ پڑ گیا تو کہتے ہیں میں اور متجسس ہوا وہ کیس کی بات کرتی تو میرے تجسس بڑھ گیا میں نے کہا تو کیس چھوڑیے بتا کلمہ کیسے پڑھا تو کہنے لگی اقبال اصل بات یہ ہے کہ میں بے اولاد تھی خامد بھی بڑے اچھے پیسے کماتا میں خود بھی ہوتل چلاتی پر ڈپریشن اور ٹینشن اور بلا وجہ کی پریشانیہ جان نہیں چھوڑ یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا نا مجھے عربی ترجمہ کوئی نہیں ملا یہ ڈپریشن اور ٹینشن کا نا میں نے تلاش کیا ہے لیکن مجھے عربی لغت کی اندر ان کے معنی مجھے لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں تھی نہیں ہوتی تو ان کا کوئی نام بھی یہ آدھ ہے نا تو اس لئے آج کے زمانے میں ہی نام ہے مفت کا مفت کی پریشانی تو کہتی ہے مجھے ٹینشن اور ڈپریشن رہتی تھی ہر وقت بڑی میں پریشان رہتی تھی میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا کہ میرے ہوتل میں نا ایک بابا جی برتن مانجتے تھے بڑے آدمی تھی ستر سال کے قریب عمر تھی ان کا ایک بیٹا تھا ایک بہو تھی ایک پوتا تھا لیکن وہ بیچارے بیٹا بیمار رہتا تھا تو لہٰذا وہ خود مزدوری کرتے کہتی ہے ایک دن وہ بابا جی میرے پاس آئے کہنے لگے میم شہبہ دو چار دن کی چھوٹی چاہیے تو میں نے کہا خیریت ہے کہنے لگے میڈم میرا بیٹا فوت ہو گیا بیٹا آپ کو پتہ ہے باب کا جنازہ پڑھنا آسان ہے بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل کام کہتی ہے میں کچھ لکھ رہی تھی میرے آج سے کلم گر گیا میں نے خود گاڑی بھیجی بابا جی گاؤں چلے گئے جہاں وہ رہتے تھے کہتی دو تین دن کے بعد میں اور میرا شہر گئے تو رستے میں ہم باتیں کر رہے تھے کہ کیا تازیت کریں گے ایک کی بیٹا تھا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تو اس کی تو کائنات تجڑ گئی کن لفظوں سے اسے تازیت کیا کہیں گے کہتے ہیں جب ہم گئے تو وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھا تھا کچھ لوگ قریب تھے ہم نے جا کے کہا بابا آپ مسلمان ہیں ہم آپ کو کیا نصیت کریں ایک کی بیٹا تھا کہ کس طرح کر کے ہم آپ کو تسلی دیں تو کہتے ہیں اس نے آنکھیں کھولی بوڑی آنکھوں میں ایمان کی روشنی کہنے لگا بی بی کیا تازیت کی بات کرتی ہو میں نے کوئی پیسے جمع کر آکے بیٹا لیا تھا خدا نے فضل سے دیا تھا عدل سے لے گیا ہے میں اپنے رحم کے فیصلے میں بڑا راضی ہوں اللہ بڑا کریم ہے وہ لے گئے ہے اس تعمال تھا آپ یقین کریں ہمارے دیہاتی لوگ یہ کہا کرتے تھے میں نے کانوں سے سنا ہے ایک بڑے آدمی کہا ایک دفعہ بیٹا فوت ہو گیا تو کسی نے اس سے کہا بابا چھوٹی عمر میں بچہ چلا گیا تو مجھے لفظ نہیں بھولتے کہنے لگے پتر اللہ بھی فصلے کچی وڈے تامی ہو دیئے سنے آپ نے بھی کبھی یہ فکرہ کچی وڈے پکی لے جائے تتامی عیج ہو دی تو جب اس کا جی چاہا وہ لے گیا اللہ اکبر وہ خاتون کہتی ہے کہ وہ بابا جی سے میں نے کہا کہ چلو آپ ایک مہینے کے چھوٹی کر لے تو کہنے لگا نہیں میڈم میں مسلمان ہو مفت کی روٹی نہیں کہتا مزدوری کر کے کہتا ہوں میں انشاءاللہ دو تین دن کے بعد کام پہ آ جاؤں گا کہتے ہیں وہ چند دنوں کے بعد آ گیا اللہ کی قدرت کے ابھی دو تین ماہ گزرے تھے پھر آیا میڈم چھوٹی چاہیے کچھ دنوں کی میں نے کہا خیریت ہے کہنے لگے وہ میری بہو بھی ہارڈ اٹیک سے فوت ہو گئی کہتے ہیں اب میں بھی تڑپ گئی اور عیسائی ہو کہ میری آنکھوں میں آسو آ گئی میں نے کہا گھر کا دروازہ بند ہو گیا اب یہ بیچارہ کیا کرے گا وہ اپنے شوہر کے غم میں ہارڈ اٹیک سے فوت ہو گئی کہتے ہیں ہم پھر دو تین دن کے بعد تازیت کے لیے گئے پھر ٹوٹی ہوئی چٹائی بوڑھا نہ اپنی انگلیوں سے زمین پر کچھ بنا رہا کہتے ہیں قریب گئی اور میں نے جا کے کہا بابا اب تو تسلی آپ نے خود ہی کرنی ہے جو نظام تھا وہ تو ہو گیا تو کہتے ہیں پھر اس نے آنکھیں کھولی آسمان کی طرف دیکھا تو کہنے لگا بیٹی کوئی پریشانی نہیں میرا بیٹا بغیر شادی کے بھی تو فوت ہوئی سکتا تھا بس میرے مالک نے جم چاہا جیسے چاہا ہوا میں انشاءاللہ دو چار دن کے بعد کام پہ آؤں گا یہ میرا تین چار پانچ سال کا پوتا ہے ابھی سکول داخل ہوا ہے میں ساتھ لے آؤں گا وہاں میرے ساتھ اوپر کواٹر میں جہاں میں رہتا ہوں یہ بھی رہے گا کہتے ہیں میں سختے میں آگئے اس کی کیفیت دیکھ کے وہ پوتے کو ساتھ لے آیا کبھی کبھی میں دیکھتی چھت پہ کھڑے ہو کے کہ دادا گھوڑا بنا ہوا ہے اور پوتا سواری کر رہا ہے وہ صویرے اٹھتا اس کو سکول چھوڑ کے آتا شام کو لے کے آتا پیار کرتا محبت کرتا تیسری منزل پر ہم نے ایک کواٹر دیا ہوا تھا وہاں دادا پوتا رہتے اللہ تو بڑا بے نیاز ہے کہتی ہے اقبال ایک دن نا پوتا اوپر والی منزل پر کھیر رہا تھا اس کا پیر فسلا وہ گردن کے بل زمین پر گرا مجھے خبر ہوئی تو میں دوڑی ایمبولر سمگائی خون سے لتھڑے ہوئے اس بچے کو دادے نے اپنی گود میں رکھا اور جب ہم حسبتال کی طرف گئے تو ہاسپٹل بعد میں آیا جناب ازرائیل پہ لے آگئے اور کہتے ہیں وہ گود میں دم توڑ گیا پھر دادے نے اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا پھر اس نے اپنے بڑے ہاتھوں سے قبر کھو دی اور پھر مٹی ڈال کے کہنے لگا اِنَّا لِلَّاہِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُن جے سوڑا ہی میرے دوکھ بچ رازی جے سوڑا ہی میرے دوکھ بچ رازی پھر سکھنو چلے داما کہتے ہیں وہ مٹی ڈالی اس نے اور جب وہ واپس پلٹا تو میں بازو سے تھام کہ ہوتل قریب لائی اور میں نے اس کے قریب کہا کہ بابا تو ٹوٹ گیا ہے تو بکھر گیا ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اب نہ تیری راتیں اور تیری صبحیں اور تیری شامیں غموں میں گزریں گی تو کہتے ہیں یوں اس نے ہاتھ رکھے اور یوں آسو چھٹک دیئے کہنے لگا میڈم کیوں کیوں میرے اندر کوئی عقیدہ نہیں میں کوئی لبارس ہوں میرا کوئی راب نہیں میں کیوں پریشان رہوں گا میں تو پکا وہ پھالوں تھوڑے دن گزریں گے قبر میں جاؤں گا اور جب جنت میں جاؤں گا تو اللہ میری بیٹے سے بھی ملاقات کرائے گا میرے پوتے سے بھی ملاقات کرائے گا میرا رب ساری ملاقاتیں کرا دے گا میں اپنے اللہ کی رضا پر بڑا راضی ہوں وہ خاتون کہتی ہے میرا اور میرے شہر کا کلیجہ پھٹنے لگا میں نے کہا بابا یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے یہ سکون کہاں سے آتا ہے یہ کیفیت کیسے ملتی ہے مجھے کہنے لگا تو نے لینی ہے میں نے کہا تو کہنے لگا تو بھی گمبد خضرہ والے نبی کا کلمہ پڑ جاؤ تو بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑ جاؤ آہ میرے معبوب کا کلمہ پڑ اللہ تجھے سکون اطاع کرے گا ایک قدیس نہ پڑ دو مسلم شریف سے بخاری سے ایک قدیس نہ پڑ دو کہ یہ بات مضبوط ہو جائے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی بیٹا شدید بیمار مزدور آدمی تھے کئی دنوں سے گھر تھے بیوی کہنے لگی اگر آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے تو کھائیں گے کہاں سے جاؤں آپ مزدوری کرو میں بیٹے کو دیکھتی ہوں ابو طلحہ مزدوری کرنے چلے گئے شام کو آئے تو بیٹا فوت ہو چکا تھا عورتیں بے اوصلہ ہوتی ہیں اکثر پر بیوی نے سفید کپڑا ڈال کے کمرے میں رکھ دیا بیٹا ماں اور بیٹا کو ناب تک تھا رشتہ بیٹے میں سفید چادر ڈال کے کمرے میں رکھ دیا حضرت ابو طلحہ نصاری آئے بیٹے کا کیا حال ہے کہنے لگی اللہ کی رحمت میں ہے اللہ کی کیسا جملہ ہے اللہ کی رحمت میں ہے خامد نے کھانا کھایا بیوی سے ملنے کو دل کیا تو ملاقات ہوئی فارغ ہو کے بیٹھے تو خاتون اٹھ کے نہ خامد کے قریب گئی اس کا ہاتھ تھاما کہنے لگی نبی قریب علیہ السلام کیسے ابھی ہو ایک مسئلہ دریافت کرنا تھا بتاؤ گے اب پوچھو کہنے لگی اگر کوئی آپ کے پاس امانت رکھوائے اور پھر اپنی امانت واپس مانگے تو کیا کرو گے حضرت ابو طلحہ کہنے لگے پوچھنے والی کیا بات ہے جس کی امانت ہے واپس کر دیں گے اب زوجہ روئی اب صبر والی بی بی روئی اب ماں روئی آنسو ٹپ کے آنچل سے پوچھ کے کہنے لگی ابو طلحہ وہ بیٹا بھی اللہ کی امانت تھا اور رب اپنی امانت لے گیا ہے اٹھو غسل کفن کا بندوبست کرو حضرت ابو طلحہ اٹھے عامتے کامتے آتوں سے غسل کفن دیا مسجد نبی میں پہنچے معبوب کی بارگاہ میں ارز کیا تو رسول کریم فرمانے لگے تیرے اور تیری بیوی کے عمل سے اللہ بھی بڑا راضی ہے اللہ کے رسول بھی بڑے راضی ہیں اور اللہ تجھے برکت عطا کرے گا صحابہ کہتے ہیں پھر اللہ نے انہیں نو بیٹے عطا فرمایا پھر اللہ نے انہیں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھو اللہ کے قریب چلے جاؤ گے اللہ کی رضا پہ حضرت سفیان سوری دعا مانگ رہے تھے یا اللہ راضی ہو جاؤ یا اللہ راضی ہو جاؤ یا اللہ راضی ہو جاؤ دعا مانگ رہے تھے بی بی رابعہ بسری پڑھ دے کے پیچھے بیٹھی تھی جب دعا لمبی ہو گئی تو کہنے لگی سفیان بس کر کوئی اگلے لفظ بھی بول بس کر آپ فرمانے لگے تجھے کیا ہوا تو کہنے لگی تُو کب سے کہہ رہا یا اللہ راضی ہو جاؤ یا اللہ راضی ہو جاؤ پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا تو اللہ سے راضی ہے تو راضی ہے اللہ سے تو روز نہیں کہتا پیسے نہیں ہے میرے پاس مجھے دے تو روز نہیں کہتا یا اللہ فلانی چیز کوئی نہیں دے اے اللہ فلان کو دے دیا مجھے کیوں نہیں دیتا محض اللہ تو روز شکویں نہیں کرتا فرمایا پہلے تو تو راضی ہو جاؤ ترمیزی شریف کی حدیث ہے میرے نبی کریب علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کے دیوے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ اللہ تمہاری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے دیکھیں نا امام حسین کا آخری جملہ کیا ہے میدان کربلا آخری جملہ کیا ہے میں پانچ ازار مسجد دے کے کہتا ہوں دیا نہیں میں نے اللہ بڑا راضی ہے مجھ سے پانچ نمازیں پوری نہیں پڑتا امام علی مقام نے نا دل کلیجہ جان اولاد ہر چیز نکال کے رکھ دی تو آخری جملہ یہ تھا اے اللہ بتا تو حسین سے راضی ہے کہ نراض ہے اللہ تو راضی ہے کہ نراض ہے بھائی پہلی بات رحمت اللہی دوسرا اللہ کی رضا پہ یعنی عجیب بات ہے نا جب اللہ کروڑوں دے تو دنیا چھپاتی ہے اور جب تھوڑا کاروبار ٹھنڈا ہو جائے تو ساری دنیا کو دنیا بتاتی ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں بندہ دونڑ رہا ہوں جب مجھے ملے آکے کہے کہ شکر کا طریقہ بتاؤ تو ملی نہیں رہا ملے جو کہے بڑی خیر ہے ہر لحال سے اپنے رب اسے راضی ہو ملی نہیں رہی دنیا تیسری بات اگر اللہ کے قریب جانا ہے یہ ان لوگوں کے لئے جو معرفت الہی کے متلاشی ہیں وہ خاص توجہ کریں اگر رب کریم کے قریب جانا ہے تو پھر ایک ذہن بنائیں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے میرا رب میرے نحنو اکرب الیہ من حبل الوری اور درویش کہتے ہیں جے میں تینوں اندر جانا تے پھر مقید جانا جے میں تینوں باہر جانا تے اندر کون سمانا اندر بھی توں تے باہر بھی توں ویچ بلہ کون نمانا پھر تصور کریں کہ اللہ میرے ساتھ ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اپنے مرشت سے کہا کوئی وظیفہ جو پڑا کروں فرمانے لگے جنید پڑا کر کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ وظیفہ پڑا کر کیمرے لگا دیئے ہر جگہ ماری گورمن نے کہتے ہیں کیمروں کی مدد سے پکڑا گیا کیمروں کی مدد سے مسجدوں کے دروازوں پہ کیمرے ائر پوٹو پہ کیمرے ریلوے سٹیشن پہ کیمرے بڑے بڑے جنرل سٹور پہ کیمرے نیچے لکھا ہے خبر دا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے کیمرے کی آنکھ دیکھے تو لوگ گناہ نہیں کرتے تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے یہ تصور کیوں نہیں جمتا کہ رب ہمیں اور اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے گا اللہ اسے دو جنتیں عطا فرمائے گا اللہ اسے ایک دفعہ اگر کوئی ڈر گیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کتنی دفعہ بولیں دوسرے اس پر ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ کبھی زندگی میں ایسا ہو کہ گناہ پر ہمارا پورا قبضہ ہو گیا ہو گناہ پورا قابو میں آگیا آپ کوئی روکنے والا نہیں تو فرمایا جو اس وقت اللہ کے خوف سے ڈر جائے گا اللہ اسے دو جنتیں عطا فرمائے گا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں نا ایک بادشاہ کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہویا تو وہ بھی ملکہ تھی کسی بادشاہ کی بیٹی تھی شہدادی تھی اس نے بھی سخت جملہ کہا کہنے لگی چل دور ہٹ جہنمی ماذا اللہ اب اس نے اپنے خامد کو جہنمی کہا تو وہ کہنے لگا اس کا خامد کہ اچھا تو مجھے جہنمی کہتی ہے جا پھر اگر میں جنتی نہیں تو تجھے تین طلاقے اب کیسے ثابت ہو کہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے کیسے پتا چلے گا اللہ ماذا سے پوچھا تو وہ کہنے لگے ہم کیسے بتائیں کون ڈگری دے کہ تو جنتی ہے کہ جہنمی ہے بات دور نکل گئی امام شافعی کے پاس گیا وہ رسوخ رکھتے ہیں علم فقہ کا ان کے پاس گیا جا کے کہنے لگا حضور یہ مسئلہ ہے امام صاحب فرمانے لگے اکیلے میں مجھے ملتے ہو وہ اندر آیا کچھ دیر گفتگو ہی تو امام صاحب فرمانے لگے لو جی یہ بندہ جنتی ہے اس کی بیوی کو طلاق کوئی نہیں ہوئی یہ جنتی ہے آپ کو پتہ ہے لوگ فتوہ جلدی دے دیتے ہیں کچھ لوگ خلاف تقریریں کرنے لگے کہ بادشاہ تھا تو امام صاحب نے بچا لیا کیسے آپ نے ڈگری دے دی کہ جنتی ہے جی تو امام صاحب کہنے لگے تم بحث نہ کرتے تو میں بات پردے میں رہنے دیتا سنو میں نے بادشاہ کو تلائی میں بلا کے پوچھا ہے کہ کبھی اللہ سے بھی ڈرے ہو صرف اس لیے کہ اس وقت اللہ دیکھ رہا ہے یہ نیت کبھی بندوں سے ڈر کے تو بندے بڑے گناہ نہیں نہ کرتے کبھی اللہ سے ڈر کے ابھی چھوڑا ہے تو بادشاہ کہنے لگا بلکل چھوڑا ہے میری یہ کنیز تھی بڑی خوبصورت غریب گھر کی ملازمہ غریب گھرانے کی تھی ایک دن میں آیا تو میرے کمرے میں صفائی کر رہی تھی ماذا اللہ میرا اس پہ دیل آ گیا میں نے دروازہ بند کر لیا دنیا کی کوئی طاقت نہیں تھی میرا اپنا محل تھا مجھے کوئی دیکھ بھی لیتا تو کسی میں جرت نہیں تھی مجھے منع کرنے اور میں چونکہ حکمران تھا مطلع کو لینان تھا کوئی شکایت بھی نہ کرتا لیکن جب میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے ایک ہی لفظ کہا کہنے لگی تو اللہ سے نہیں ڈرتا تو اللہ سے نہیں ڈرتا کہنے لگا کوئی نہیں تھا امام صاحب مجھے منع کرنے والا کوئی نہیں تھا لیکن جب اس نے کہا تو اللہ سے نہیں ڈرتا تو میں کعب نہیں لگا میں نے اس سے معافی مانگی گریب ملازمہ سے میں نے بادشاہ ہو کے معافی مانگی میں نے معافی مانگی پھر میں نے دروازہ کھولا کہتے ہیں وہ چلی گئی امام صاحب کنجل لگے اوٹھ میرے سینے سے لگ کہا حضور کیا ہوا فرمایا جو تنہائی میں اکیلے میں ایک دفعہ بھی رب سے ڈھر جائے اللہ اسے دو جنتیں عطا فرمائے گا تو جنتی ہے اس لیے کہ تو یار کبھی تو ایسا ہو کبھی تو ایسا ہو بھولا گہاک ہمارے قبضے میں آ گیا ہو ہم اپنا پورا اس پر تسلط رکھتے ہو پر ہم اللہ سے ڈر جائیں کبھی ایسا ہو کہ کروڑوں روپے ہمارے تسلط میں ہم چاہیں تو جتنا مردی استعمال کریں لیکن ہم اللہ سے ڈر جائیں حضرت عمر کا زمانہ تھا ایک نوجوان صحابی کا بیٹا مسجد جایا کرتا تھا بڑا نیک تھا ایک عورت اس کو اپنی طرف بلانے لگی لبھانے لگی نوجوان تھا ایک دن دل آئی گیا بی بی پہ عشاء کی نماغ پڑھ کے اس کے گھر کے طرف جا رہا تھا کہ کسی کاری صاحب نے آیت پڑھ دی والی من خافا مقام ربی جنتان جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا رب دو جنتیں ادا کرے یہ آیت کیا سنی کہ نوجوان بے ہوش ہو کے گرا کسی نے باپ کو خبر دی کہ تیرے بیٹا بے ہوش ہے باپ گھر لائے بالوں میں ہاتھ پھیرا بیٹے کیا ہوا اس نے آکھیں کھول کے کہا باڑی میں نے گناہ کیا نہیں لیکن میرا قبضہ پورا ہو گیا تھا گناہ پہ وہ بالکل راضی تھی میں چاہتا تو میں گناہ کر لیتا لیکن میں اللہ سے ڈر گیا کیا واقعی رہا مجھے دو جنتیں دے گا تو باپ نے ماتھا چھوما کہا بیٹا اللہ کے وعدے بڑے ہی سچے ہیں بڑے سچے ہیں تو یہ تصور کر کے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے پھر ڈر جا واقعی دو جنتیں دے گا اس نوجوان نے چیخ ماری اور روحی پرواز کر دیا رات کو جنادہ پڑا دفن کر دیا صبح حضرت عمر آئے فرمایا اتنا نیک نوجوان تھا تو مجھے کیوں نہیں بتایا میں اس کے غسن میں شریک ہوتا کفن میں شریک ہوتا میں جنازہ پڑھاتا حضور بس رات دیر ہو گئی دفن کر دیا امام سیوتی نے لکھا ابن کسیر نے لکھا ابن عساکر نے لکھا حضرت جناب عمر فاروق فرمانے لگے مجھے بتاؤ تو صحیح اس کی قبر کہا ہے نیک ہو کوئی بندہ تو قبر پہ جانا چاہیے فرمایا بتاؤ قبر کہا ہے حضرت عمر کو قبر پہ لے گئے تو سجدنا فاروق عاظم قبر پر کھڑے ہو کے فرمانے لگے نوجوان مجھے امید ہے اللہ نے تجھے دو جنتیں دی ہوگی حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم قبر کے اندر سے بول پڑا کامل پی رونا دے باہو قبر جنادی جیوے قبر کے اندر سے بول پڑا کھانے لگا عمر امید والی بات نہیں میرے رب کے بعد بڑے سچے ہیں اس نے واقعی مجھے دو جنتیں عطا فرمائی اس نے واقعی دو جنتیں دی ہیں کبھی کوئی کام تو ایسا ہو جو صرف اللہ سے ڈر کے چھوڑا جائے ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے آپ یقین کریں بچوں سے ڈر کے ہم نے بڑے کام چھوڑ دی بانیوں سے ڈر کے چھوڑ دی دنیا داروں سے ڈر کے چھوڑ دی اور کبھی کبھی میں کہہ دیتا ہوں کہ بہت سارے ماں باپ نے اولاد سے ڈر کے چھوڑا بہت سارے استاد شاگردوں سے ڈرتے اللہ ما شاء اللہ کچھ پیر مریدوں سے ڈرتے کاش ہم اللہ سے ڈرنا شروع کریں اب رب سے ڈروگے پھر کسی اور سے نہیں ڈروگے اللہ کا خوف سوارتا ہے سجاتا ہے یہ ذہن بنائے حضرت سکر جنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کر رہا تھا تو سہراغ میں میں کھانا کھانے کے لئے بیٹھا ایک چروہ بکریاں چرا رہا تھا میں نے دعویٰ دی روٹی کھالو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا آپ فرماتے ہیں گریب آدمی تھا نفلی روزہ میں اٹھ کے قریب گیا میں نے کہا پتہ تو کروں صرف روزے دار ہے کہ نیک بھی ہے صرف کچھ روزے دار ہوتے ہیں پر نیک نراز نہ ہو جائیے گا حضرت عبداللہ بن عمر کی بات کر رہا ہوں کچھ نمازی ہوتے ہیں پر نیک حاجی ہوتے ہیں پر نیک وہ تقویٰ نہیں اختیار کرتے مقاصد نماز اور مقاصد روزہ نہیں جانتے کہتے ہیں میں قریب گیا تو میں نے جا کے اسے کہا یہ بکری بڑی پیاریاں بیچ نہیں دیتا میرے آت کہنے لگا میری نہیں میں تو چرواہا ہوں تنخواہ بے بکریاں چراتا ہوں کسی اور کی ہے مالی کو یہ اور ہے تو فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ مالی کو کہہ دینا تو کہتے ہیں اس نے داڑی جاڑی تو گرد اڑی گریب آدمی مٹی میں لٹھڑا ہوا لیکن اس کی آنکھوں میں اتنی روشنی کہنے لگا حضور بکریوں کے مالک سے تو کہہ دوں گا بیڑیا لے گیا ہے اور جب کائنات کا مالک پوچھے گا جب عرش کا مالک پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا آپ فرماتے ہیں میں واپس آیا میں نے پتا کیا کس کا غلام ہے پہلے غلام خریدا پھر بکریوں خریدی پھر وہ بکریوں اسے توفے میں دے دیں کہنے لگا حضور یہ کیا ہے فرمایا تو رب اسے ڈرتا تھا نا تو اللہ نے تجھے انعام عطا فرمایا ہے اگر ہم اصل کافر اسی پچھ ہو گیا پھر تشبی مسلح کی کرنا اساں ظاہر رب من آئے باتن دا اللہ کی کرنا اساں ظاہر رب من آئے باتن دا اللہ کی کرنا